ہیلو دوستو میرا نام ہے ایم ایس باچ اور میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں ٹاٹا این ایکسون کا ایکس ایم موڈل تو بھائی یہ سب سے زیادہ ویلی فور منی موڈل ہے بیس سے ایک اوپر یہ موڈل ہے لکس آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی کمال کی آپ کو لک مل جاتی ہے روڈ پریزنس کی بات کریں تو آپ کو روڈ پریزنس بہت ہی بڑیہ ملتی ہے کیونکہ اس کی ویڈت جو ہے بہت ہی بڑیہ آپ کو ملتی ہے اٹھارہ سو گیارہ ایم ایم کی ویڈت ملتی ہے لیندھ کی بات کریں تو آپ کو انتالی سو ترانیویں ایم ایم کی لیندھ ملتی ہے اور ہائٹ کی بات کریں تو آپ کو سولہ سو چھے ایم ایم کی ہائٹ مل جاتی ہے تو آپ فرنٹ دیکھ سکتے ہو بہت ہی بڑی آپ کو فرنٹ ملتی ہے ڈی ایر ایلس اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے پروجیکٹر ہیڈ لیم مل جاتا ہے بھائی بیس کے اوپر موڈل ہوتے ہوئے بھی آپ کو بہت ہی کمال کے اس کے اندر فیچرز مل جاتے ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات ابھی تو سب سے پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کی لائٹ تو لائٹ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر آپ کو پروجیکٹر ہیڈ لیم مل جاتا ہے بھائی ہیلوزن بیسٹ ہے یہ نیچے آپ کو مل جاتا ہے انڈیگیٹر اور اس کے ساتھ میں آپ کو ڈی آر ایلز مل جاتے ہیں فرنٹ پہ تو لکس آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی بڑے آپ کو ملتے ہیں اس میں آپ کو گلوسی بلیک کے اندر اس کی مل جاتی ہے اوپر گریل اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہو ٹرائی ایرو پیٹرن میں آپ کو اس کی گریل ملتی ہے تو فرنٹ اس کا بہت ہی بڑے آپ کو لک دیتا ہے تو ابھی چلتے ہیں سائゼٹ پہ دیکھیں گے تو انڈیگیٹر آپ کو ملتا ہے آ disadvantages اور ممیم آپ کو ملتا ہے بلیک کلر کے اندر اس میں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے ٹائر کو ٹائر سیکشن کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو 195 60 R16 کا ٹائر ملتا ہے تو سائیٹ پہ دیکھیں تو door handle آپ کو bright ملتے ہیں انہیچے آپ کو سکرتنگ مل جاتی ہے تو Black Color میں ہی آپ کو door handles ملتے ہیں اے پیلر بی پیلر سی پیلر آپ کو ملتا ہے بلیک آؤٹ جس سے اس کی لک بہت ہی بڑیہ ہو جاتی ہے سائیڈ سے گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو 209 mm کی گراؤنڈ کلیرنس مل جاتی ہے جو کہ بھائی سیگمنٹ میں بہت ہی بڑیہ منی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ویل بیس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو 24-98 mm کا ویل بیس مل جاتا ہے تو یہ ہے اس کی سائیڈ لک بھائی سائیڈ سے بہت ہی بڑیہ آپ کو پورا جیسے آپ کو بڑی کاروں میں رینج روور جیسی آپ کو پیچھے سے لک ملتی ہے اس میں ابھی چلتے ہیں بیک پہ تو بیک لائٹس آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر آپ کو LED پلس آپ کو مل جاتی ہے ہیلزن کے ساتھ میں اس کی لائٹس تو پیچھے آپ دیکھو گے تو آپ کو بیچ میں مل جاتا ہے ٹاٹا کا لوگو اور اوپر دیکھیں گے تو سب سے اوپر آپ کو ہائی مانٹ سٹوپ لیمپ مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو ملتا ہے اس کا انٹینہ تو اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ڈیفوگر نہیں ملتا بیک پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے آپ کو نیکسون کی بیجنگ مل جاتی ہے اور دو پارکنگ سینسر اس کے اندر آپ کو سٹینڈرڈ مل جاتے ہیں ٹرائی ایرو پیٹرن کا نیچے بھی آپ کو یوز مل جائے گا اور پیچھے آپ کو ریفلیکٹر مل جاتے ہیں دو نیچے تو یہ ہے اس کی پوری بیک پورشن اور ابھی دکھاتے ہیں آپ کو آگے اس کا پیٹرول ٹینک تو پیٹرول ٹینک کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو چوالیس لیٹر کا آپ کو پیٹرول ٹینک مل جاتا ہے تو لکس آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی سائیڈ سے بہت ہی بڑی ہے آپ کو اس کی لکس ملتے ہیں تو یہ ہے اس کا پورا سائیڈ پورشن تو ابھی ہم نے 360 بھی اس کا کمپلیٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد ابھی ہم اس کا دکھاتے ہیں آپ کو انٹیریئر تو ابھی چلتے ہیں انٹیریئر میں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کی کی اس کے اندر آپ کو تین فنکشن مل جاتے ہیں ایک ریموٹ کی اور ایک سیمپل کی ملتی ہے تو ابھی دکھاتے ہیں آپ کو اس کا دور تو دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیلور کلر کی اس کے اندر مل جاتی ہے یہاں پہ ایک پٹی جو کی بہت ہی بڑی دیکھنے میں لگتی ہے تو پاور وینڈو کے کنٹرول اس کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں اور ویم کے کنٹرول آپ کو اوپر ملتے ہیں یہاں پہ تو دور ہینڈل وغیرہ آپ کو سارا آپ کو ملتے ہیں اس کے اندر بلیک میں اور نیچے آپ کو سپکر گریل مل جاتے ہیں اور بوٹل ہولڈر مل جاتے ہیں امریلا ہولڈر کے ساتھ میں تو یہ ہے پوری دور کی لک تو دور بھی آپ کو اچھی لک میں آپ کو دیکھتا ہے تو پیچھے آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ ریفلیکٹر تاکہ دور کھلے تو پیچھے آپ کو ویزیبلٹی ملتی رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں سیٹس کو دیکھتے ہیں تو سیٹس میں آپ کو کوئی بھی یہاں پہ ہائٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتا تو کچھ نہیں آگا آپ کو بہت ہی بڑیاں مل جاتی ہے ہیڈریس پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹیبل ملتے ہیں تو سیٹس کی کمفرٹ بہت ہی بڑی ہے آپ جا کے ایک بار چیک کرو گے تو بہت ہی بڑی آپ کو یہاں پہ کمفرٹ ملتا ہے سیٹ پہ بیک سیٹ ہو چاہیں آگے کی سیٹ ہو تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے انٹیریر میں اس کا سٹیرنگ ویل تو سٹیرنگ ویل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی یہاں پہ یوز ملتا ہے گلوسی بلیک تو اس کے انٹر آپ کو کوئی بھی یہاں پہ کنٹرول وغیرہ نہیں ملتی مزیق کے سٹیرنگ ویل کے اوپر تو پر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو بہت ہی بڑی فنشنگ مل جاتی ہے سٹیرنگ پہ نیچے سیلور اور سائیڈ پہ آپ کو مل جاتا ہے گلوسی بلیک تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے انٹرومنٹ کلسٹر کو تو سینٹر میں آپ کو ایلیڈ مل جاتی یہاں پہ سکرین تو اس کے اندر آپ کو کافی انفرمیشن مل جاتی ہے سپیڈو میٹر آپ کو اس کے اندر ہی مل جاتا ہے ڈیجیٹل وے میں آپ کو اس کے اندر ہی شو ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا پورا انٹرومنٹ کے لئے سٹوک ملتا ہے اور دوسرا آپ کو سٹوک ملتا ہے وائپرز کے کنٹرول کے لئے تو قوالیٹی آپ کو بڑیاں مل جاتی ہے فٹ اینڈ فنشن آپ کو اچھے مل جائے گی تو سینٹر میں دیکھتے ہیں تو بیچ میں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے 3.5 انچز کی سکرین تو اس کے اندر آپ کو میوزک کے کنٹرول یہاں پہ مل جاتی ہے تو بیچ میں آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اس کے ایسی وینٹس اور مینویل کنٹرول مل جاتے ہیں بیچ میں میوزک کنٹرول کے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گلوسی پینل کے اوپر آپ کو اس پہ ملتی ہے مینویل ایسی تو فنشنگ بہت ہی بڑیاں ملتی ہے یہاں پہ آپ کو پیچھے بوٹ کو ایکسیس کرنے کے لئے یہاں پہ بٹن دیا ہوئے 12 وٹ کا پاور سوکٹ ملتا ہے اور ساتھ میں ملتی ہے یہاں پہ یویس بی اور 6 سپیڈ کا آپ کو گیر بوکس مل جاتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ دیکھو گے تو آپ کو 3 موڈ مل جاتے ہیں ڈرائیونگ کے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سٹورج کی دیکھیں تو کافی آپ کو یہاں پہ سٹورج مل جاتی ہے سینٹر پینل پہ تو آپ دیکھ سکتے سٹورج کی کوئی بھی یہاں پہ کمی نہیں دی ہے آپ کو کافی سٹورج مل جاتی ہے اب بھی دیکھتے ہیں اس کا گلو بوکس تو گلو بوکس میں بھی آپ کو بہت بڑا گلو بوکس ملتا ہے کول فنکشن کے ساتھ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کپ ہولڈر مل جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ مل جاتے ہیں تو یہ تھے اس کا گلو بوکس تو بھئی یہ پوری آپ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ کی لک تو ڈیش بورڈ کافی اچھا آپ کو ملتا ہے اس میں تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے سن وائزر کو تو یہاں آپ کو ٹکٹ ہولڈر مل جاتا ہے تو اس کے بعد سینٹر میں آپ کو یہاں مل جاتے ہیں یہاں پہ تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سن شیڈ وغیرہ رکھنے کے لئے کچھ سٹوریج مل جاتے ہیں اوپر مائک مل جاتا ہے تو اگلی سن وائزر پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو وینیٹی میرر مل جاتا ہے اور تو ایر بیگ آپ کو یہاں مل جائیں گے تو اب لک دیکھ سکتے بہت بڑی آپ کو ڈیش پورٹ کی لک مل تی بہت ہی پریمیم آپ کو ڈیش پورٹ لگے گا دیکھنے میں کافی سٹوریج آپ کو مل جائے گی تو سلور کافی یوز کر رکھ ہے تو بھی دیکھتے اس کے بیک ڈور کو بیک ڈور پہ بھی بیسی کلر میں مل جاتا ہے اس کا پورا لک تو یہاں پہ بھی آپ کو کنٹرول اور ساتھ میں آپ سپیکر گریل اور اوپر بوٹل ہولڈر مل جاتا ہے بیک ڈور تو اب چلتے ہیں اندر دکھاتے ہیں آپ کو بیک سٹنگ آپ دیکھ سکتے بھئی ویڈھ آپ کو کافی اچھی مل جاتی ہے سیٹ کی انٹیگریٹر آپ کو مل جاتے ہیں اس کی ہیڈ ریسٹ تو سیٹ کی کشنگ آپ کو کافی اچھی مل جاتی بیچ میں کو کوئی بھی یہاں پہ آم ریسٹ نہیں مل تا پر کمفرٹ لیول دیکھا جائے تو کمفرٹ بہت اچھا مل جاتا انڈر تھائی سپورٹ آپ کو کافی اچھی مل تی سیٹ کے اوپر تو سینٹر میں آپ دیکھ سکتے یہ ہے اس کی سپیس تو پانچ ووٹ دس انچ میری ہائٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے کافی اچھی سپیس آپ مل جاتی ہے بھائی پیچھے کا یہ ہے پورا لک تو اوپر آپ گراب ہینڈل مل جاتے ہیں سینٹر میں کوئی بھی یہاں پہ لیمپ نہیں مل تا ایک لیمپ آپ دیکھ سکتے بہت بڑی آپ دیش بڑی مل جاتے ہے تو چھوٹا سا آپ نیچے ہم بھی مل جاتے تو یہ ہے پوری پیک سیٹنگ تو ابھی چلتے ہیں اس کے بوٹ میں تو بھائی بوٹ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر آپ کو کافی بڑا بوٹ مل جاتے ہے تو سپیس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے تین سو پچاس لٹر کی سپیس تو اوپر آپ کو کوئی بھی بڑیا چیز ہے تو یہ پورا اس کا look بوٹ کا اوپر آپ کو covered مل جاتے تو سیم سیکشن کا ہی آپ کو سٹیپنی مل جاتے تو سولائنج کا ہی آپ کو سیم سیکشن کا آپ کو ٹائر مل تے اس میں سات میں آپ کو چیک وغیرہ کت وغیرہ نیچے مل جاتے اس میں تو بھ کرتے اس کو بند اور دکھاتے آپ کو اس کا انجن تو انجن کی بات کریں تو اس کے اندر مل جاتا ہے 1.2 لٹر کا ٹربو چارٹ ریو ٹرون انجن تو 1199 سیسی کا یہ انجن ہے 118 BHP یہ آپ کو نکال کے دیتا ہے تو بہت بڑی پاور نکال کے دیتا 170 انم کی آپ کو ٹورک نکال کے دیتا ہے تو بہت بڑی آپ کو پاور فگرز مل جاتے ہیں اوپر آپ کو مل جاتا ہے انسولیشن کے ساتھ میں تو نیچے آپ کو کوئی بھی ملتا نہیں یہاں پہ انجن گارڈ تو ابھی بات کرتے ہیں اس کے مائلیج کی تو مائلیج یہ آپ کو ہائیوی پہ نکال کے دیتی ہے 17.60 کی تو سیٹی کے اندر اس کی جو ایوریج ہے وہ آپ ملتی ہے 16 کی تو ابھی بات کرتے ہیں اس کے پرائز کی تو بھائی ابھی ہم ہیں ڈیرہ وف سی محالی پنجاب میں تو یہاں پہ آپ کو سے الگ ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو اپنی سٹی کا پتہ کرنا ہو تو آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو گاڑی اچھے لگی تو چینل کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے فرینڈ کے ساتھ اگر آپ کو گاڑی لینے کے بارے میں یا offers کے بارے میں کچھ بھی پتہ کرنا ہو تو میں ڈیر بسی ٹاٹا موٹرز کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ بات کر سکتے ہو ملتے آپ کو بھی نیکس ویڈیو میں